بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے فلسفے کے بارے اور فلسفے میں پچھلے جنہوں ایک تفاق ہوا شاروخ ندیم صاحب کی ایک ویڈیو دیکھنے کا جس میں وہ اگزسٹینچلزم کو سمجھا رہے تھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ فلسفہ میرا میدان نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو سننا جو فلسفے میں دلچسپی رکھتے ہیں انہیں سننا ان کے باتوں پر غور کرنا یہ ہمیشہ سے مجھے انٹرسٹنگ لگتا ہے اس حوالے سے تیمور صاحب کو سنتے رہتے ہیں تیمور احمان صاحب کو پھر شاروخ ندیم صاحب کو سنا احمد جعوید صاحب کو اکثر سننے کو وقت نکالتے ہیں کہ احمد جعوید صاحب کو سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور بہت سارے مضامین ان کے فلسفے کے حوالے سے ہوتے ہیں پھر خورم الہی صاحب جو احمد جعوید صاحب کے شاگرد بھی ہیں اور وہ مختلف فلسفے کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر مختلف انوانات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور it is very heartening کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو فلسفے کے حوالے سے لوگوں کو کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں شاروخ ندیم صاحب کی وہی ویڈیو اس پر واپس آتے ہیں جو existentialism کے بارے میں تھی یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا existentialism کو انہوں نے بیان کیا existentialism کیسے آگے بڑھا اس میں سورن کیکے گارڈ کا کیا کردار تھا نٹشے کا کیا کردار تھا اور جان پال ساٹرا کا کیا کردار تھا اور ان تین لوگوں نے کس طریقے سے existentialism کے اندر اپنا view point پیش کیا یعنی کیکے گارڈ اور نٹشے جو ہیں وہ کیسے human freedoms اور independence of freedom اور freedom of choices کی بات کرتے ہیں نظر آتے ہیں اور نٹشے جو ہے وہ بھیڑ جاتا ہے چرچ کے ساتھ head on لیتا ہے چرچ کو اور وہ یہ کہتے ہیں ہم کسی divine power سے control نہیں ہو رہے بلکہ ہم وہی ہیں جو choices ہم کرتے ہیں اور اپنی choices کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بناتے ہیں we exist اور ہماری existence جو ہے وہ آگے اپنا purpose خود ڈھونڈ رہی ہے جبکہ پہلے رستو کے زمانے میں بھی اور یونان میں plateau اور رستو دونوں کے زمانے میں جو بات چل رہی تھی وہ یہ کہ انسان جو ہے اس کی essence ایک ہے وہ پہلے سے تیہ ہے اور اس تیہ شدہ essence کے مطابق وہ اپنی existence کو گزارتا ہے تو یہ دونوں چیزیں جب آگے بڑھیں اور جو obviously جو جان پول ساترہ ہے اس کے بارے میں شارعہ نظیر صاحب کو یہ کہنا ہے اور کہ وہ کہا کرتا تھا کہ existence precedes essence یعنی انسان جو اس کا شعوری ہے کہ اس کے اندر ایک essence موجود ہے اور existence بعد میں بنی ہے یعنی خیال پہلے اور جسم بعد میں لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں جسم پہلے ہے اور پھر جسم اپنا خیال کے اندر آتے ہوئے خیال جو بھی choices کریں گے ان کے اندر اپنی freedom استعمال کرتے ہوئے آپ بہترین choices کا انتخاب کر کے اپنی زندگی کو بہتر سکتے ہیں بہتر بنا سکتے ہیں یہ وہ گفتگو ہے جو west میں ہوئی جسے existentialism کہتے ہیں یہ شارعہ نظیر صاحب کی ویڈیو کے حوالے سے صرف ایک چھوٹا سا اتراز اور وہ اتراز یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر criticism discuss نہیں کیا critique لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر اور critique بیان بھی کی ہوئی ہے مختلف sources جب آپ کھولتے ہیں existentialism کے انٹرنیٹ کے اوپر تو آپ کو بڑی آسانی سے اس کے اوپر criticism بھی مل جاتا ہے جس میں ایک بہت بڑا criticism کا نکتہ یہ تھا کہ existentialism جو ہے وہ بجائے metaphysics سے باہر لے جانے کے metaphysics کو own کر گیا یا metaphysics کو ایک طرح سے مان گیا یعنی جب آپ ایک چیز کو کہتے ہیں نہیں اس کے یہ چیز الٹ ہے تو الٹ موجود ہوتا ہے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ existence ہم پہلے کرتے ہیں اور essence بعد میں بنتی ہے تو اس کا مطلب آپ essence کو مان گئے ہیں کہ there is an essence تو proceed ہے کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اس پر بحث ہے تو criticism اس پہ بیان ہو سکتا تھا جو کہ بیان کرنا چاہیے تھا تاکہ سننے والے یہ فیصلہ نہ کرتے کہ شاید existentialism جو ہے وہ ایک بہت بڑی philosophy ہے اور یہ KKGard اور ڈٹشے اور جان پال ساترا جیسے لوگ جو ہیں یہ unchecked شلے گئے اور ان کو کبھی کسی نے چیک نہیں کیا ان کے اوپر کبھی کوئی گفتگو نہیں having said that by not taking any credit from the Shahrukh Nadeem آپ لوگ Shahrukh Nadeem صاحب کی وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور جب آپ ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا because انہوں نے اس کے اوپر ایک محنت کی ہے میں نے اس کا ایک overview دے دیا ہے جاتے جاتے ایک بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلامی جو ہماری tradition ہے اس میں یہ گفتگو جو جون پول ساترا نے نیٹشے نے اور کیکے گارڈ نے کی اور وہ ایک سیکلر پلیٹ فارم سے کی مذہب کے پلیٹ فارم میں اور مذہب کے ڈومین میں رہتے ہوئے یہ گفتگو مسلمانوں نے بہت دیر پہلے کر دی تھی ایک فرقہ جو مسلمانوں میں نکلا تھا اسے کہتے تھے موتزلہ اور موتزلہ جو ہے حضرت حسن بسری کے بعد ان کے کسی شاگرد کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بعد میں اس نے اس کی بنیاد رکھی اور ان کو اقلی دلیل پر یہ دین کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور موتزلہ جو تھے ان کے اس زمانے میں جبریہ اور قدریہ یہ بہت ایک مشہور بحث جو مسلمانوں میں رہی یعنی ہمیشہ جیسے وہ یونانی فلسفہ پرانا میں نے بیان کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ایسنس پہلے اور اگزسٹنس بعد میں ہے پہلے سے کچھ تیشد ایسنس کی چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ نے اپنی اگزسٹنس کو گزارنا ہے اس چیز کو اسلام میں جبریہ کہا جاتا تھا کہ اللہ نے جو چیز تقدیر میں تیہ کر دی ہم اس کے مطابق صرف زندگی گزار رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو ہے وہ موتزلہ کا کہنا تھا کہ نہیں اصل بات قدر کی ہے یعنی اصل بات تدبیر کی ہے صرف تقدیر کی بات نہیں ہے اور تدبیر ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی اور اپنی چوائسز کو خود بناتا ہے موتزلہ کا یہ کہنا کہ تدبیر کے ذریعے سے انسان اپنی چوائسز کے ذریعے سے ان چیزوں کو پاتا ہے آپ کبھی اس پر غور کریں تو یہ اگزسٹنچلزم کے بہت قریب لے آتا ہے یعنی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ جو چیزیں ویسٹ مان رہی ہے ویسٹ پڑھ رہی تھی یا ویسٹ سمجھ رہی تھی اس کی سٹریکس آپ کو مسلم ہسٹری میں ضرور مل جائے گی مسلم ہسٹری میں وہ انٹیلیکچولز جو اس پر سوچ رہے تھے یا فلوسفیکل تھنگنگ رکھتے تھے انہوں نے اس کے اوپر پہلے سے بات کی ہوئی تھی اور جبریہ اور قدریہ کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے میں نہ تو جبریہ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں نہ قدریہ کو کیونکہ اس کے اوپر ایک رائے پائی جاتی ہے کہ اتدال کی رہا بہتر تقدیر بھی اور تدبیر بھی دونوں کو ماننا ضروری ہے تقدیر اللہ نے لکھی ہے اختیار اللہ کا ہے لیکن عمل انسان کا ہے اور عمل جو ہے وہ جواب دے ہے تو یہ دونوں چیزیں اسلام کی فلوسفی سے ڈرائیو ہوئیں اور جبریہ اور قدریہ نہ تو یونانی جبریہ کی طرح اسلام نے بیان کیا کہ ان سب چیزیں جبر کے تحت ہیں اور نائی موتزلہ کے فرقے نے جو قدریہ کے اوپر اور ریلائنس کیا نہ اس کے حوالے سے کہا تو یہ ایک بڑی خوبصورت گفتگو ہے فلسفے کو اگر آپ اس طرح اسلام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے نہ کہ صرف اس لیے کہ آپ اسلام کو بلکل یا مذاہب کو بلکل بیچ میں سے مائنس کرنے کے لیے پڑھنے ہو تو آپ کو ایک ڈیفرنٹ اینگل ملے گا مزا آئے گا جاتے ہوئے ایک اور بات کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو کہ ایک تھیولوجین تھے ایک مذہبی فگر تھے وہ بھی فلسفے کو انہوں نے پڑھا اتنا پڑھا کہ ابن رشد کو کہنا پڑھا کہ یہ فلسفہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن یہ دین کے انگل سے اس کو پڑھتے ہیں تو اینیوی کابر جو تھے ہمارے بڑے لوگ جو تھے وہ علوم حاصل کرتے تھے پڑھتے تھے تاثب کی نگاہ سے اس کو نہیں دیکھتے تھے وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ اس کو پڑھ کے اس کو سمجھ کے دنیا کا جو لیٹس ٹینگل ہے اس کو سمجھا بھی جائے اور اس میں آگے بڑھا بھی جائے لاسٹ فلسفے کی بات اگر ہم کر رہے ہیں اور پاکستان میں بیٹھے ہیں اور علامہ اقبال کی بات نہ کریں ہی تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی علامہ اقبال was himself a philosopher اور علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خود ہی جو بیان کیا ہے اگر ہم کبھی اس کو دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ سمام چیزیں existentialism بھی نظر آئے گا وجودیت existentialism کو اردو میں ہم وجودیت کہتے ہیں وجود انسان کا سوال ہے وجود کیا ہے علم کو جنم دیتا ہے یعنی یہ ایک سوال کہ وجود کیا ہے یہ علم کو جنم دیتا ہے کچھ نے کہا کہ نہیں existence سے آگیا کے علم ہے کچھ نے کہا اس سے پہلے بھی علم ہے انسان جب اپنے بارے میں سوچے گا اپنی حیات کے بارے میں سوچے گا اپنے ذہن میں خیال کے بارے میں سوچے گا اپنے دل میں احساس کے بارے میں سوچے گا تو یہ بھی تو ایک انسان کی پوری thinking کا pattern develop کرے گا انسان صرف اور صرف باہر کی چیزوں پر تو غور و فکر کرنے کے لیے نہیں بنایا تو جیسے وہ یہ کرے گا تو اس کے اندر ایک ذوق پیدا ہوتا جسے کہتے ہیں ذوق تسخیر چیزوں کو سمجھنے اور پا لینے کا ذوق کنٹرول کرنے کا ذوق تعلق بنانے کا ذوق مجھے یہ لفظ پسند ہے خودی کو explain کرنے کے لیے کہ ذوق تسخیر کو کہا جاتا ہے خودی اس کے لیے بہت سارے اور parallel معنی بھی بیان کے جاتے ہیں but personally جو اقبال پہ لکھنے والے writers ہیں انہی میں سے ایک نے یہ بیان کیا کہ ذوق تسخیر کا نام ہے مسخر کرنے کے ذوق کا نام ہے خودی تو انسان کے اندر یہ پائی جاتی ہے اور انسان اس خودی کو exercise صرف چیزوں پہ نہیں کرتا بلکہ اپنے خیال پہ بھی کرتا ہے اپنے حساس پہ بھی کرتا ہے انسانوں کے ساتھ اپنے تعلق پہ بھی کرتا ہے اور تو اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق پہ بھی کرتا ہے اور اس کائنات کے راز کو پانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ خودی وہ بیچینی ہے جو اس کے اندر ہمیشہ رہتی ہے یہی وہ بیچینی ہے جو اصل میں پھر چین بن کے اس کے دل میں تب جاگزی ہوتی ہے جب وہ اس راز کو پا لیتا ہے تو existentialism کیا ہے جبر و قدر کیا ہے مسلمان فلسفی کیسے اس پر پہلے سے بحث کر رہے تھے اور اقبال کا نظریہ خودی جو ذوق تسخیر یا انا یا اس کے اندر پائی جانے والی خودی جو ذوق تسخیر پیدا کرتی ہے اس کے حوالے سے ان سب کو ہمیں پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے یہ لوگ جو فلسفہ پڑھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے بس ایک چھوٹی سی تحقید کے ساتھ اور وہ یہ کہ فلسفہ جو ہے اس کو آپ پہلے دین کا یقین حاصل کر کے پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا ورنہ ہم نے یہ دیکھا کہ فلوسفرز کا ٹائم چلا گیا ہوا ہے اب سائنس نے جو پیچھے رہ گیا ہٹ گیا اس نے اپنا کام تمام کیا سیکل اور بنیادیں فراہم کی اور سائنس کے اندر بھی ایک کانٹریبیوشن دیا لیکن اس کے بعد آج دیکھیں آپ کو اس طرح کا بڑا نام جس طرح کہ ہمیں پہلے نظر آ رہے تھے اس طرح کے فلسفیوں کے نام نظر نہیں آ رہے تو فلسفہ ڈاؤٹ تک نہ رہے فلسفہ یقین کے ساتھ بھی چل سکتا ہے اور ہمیں اس کو جب پڑھنا چاہیے اسپیشلی مسلمانوں کو تو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی ایمانی اساس کیا ہے ہماری اپنی ہسٹری میں ایسی بات پہلے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور پھر ویسٹ کا جو فلسفی ہے اس کو بھی کھلے دل کے ساتھ پڑھنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے اسی طرح کے کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے بہت شکریہ اجازت دیجئے السلام علیکم